موسیقی کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا سولوان باب اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابرام نے ساری کی بات مانی اور ابرام کو ملک کنان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حکیر جاننے لگی تب ساری نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کے نظروں میں حکیر ہو گئی سو خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی اور وہ خداون کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے اور خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداون نے تیرا دکھ سن لیا وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اور حاجرہ نے خداون کا جس نے اس سے باتیں کی اتائیل روئی نام رکھا یعنی اے خدا تو بصیر ہے کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا اسی سبب سے اس کوئے کا نام بیلہی روئی پڑ گیا وہ قادس اور برد کے درمیان ہے اور ابراہم سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا اور جب ابراہم سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھاسی برس کا تھا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو موسیقی